بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں جب جہاز میں جہاز سے اترا اس ملک میں مسلمانوں پر بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہے اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا سرچ ہوتا ہے سٹرپ سرچ ہوتا ہے فلاں سرچ ہوتا ہے میرے ساتھ کافی لوگوں کا ہو چکا ہے جب میں اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ ائرپورٹ جہاز سے اترا تو میں نے سامنے پولس والے کھڑے دیکھے اور وہ مجھے گھور رہے تو میں نے کہا یا اللہ مر گئے اب میری جو ہے نا وہ آگئی ہے کچھ گر بڑ ہوئی ہے کوئی نظر پڑ گئی ہے کسی ارسٹرس پہ اور توبہ نہیں کیا اللہ معاف کر لے تو میں نے وہی توبہ دل میں کی میں نے کہا اللہ گر بڑ کوئی ہو گئی ہے تو معاف کر دے وہ پولس والا آگئے ہوں کہا یوں مستر سعید انو میں کہا یس آفیسر اور وردی میں گنشن لگائی ہوئی اور اتنوں تگڑا سمارٹ شیفوٹ سے جنج کا میں نے کہا ایم 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 جانا تکڑا سمارا کہتا ہے مجھے پتا چلا تم جہاز میں ہو میں تمہارا بڑا فین ہوں لیکن یاد رہنا کرکٹ we don't like cricket we don't like کرکٹ is a boring game تو میں نے کہا اچھا کہتا ہے تمہاری جو transformation ہوئی ہے میں اس سے متاثر ہوں اس ویسے تمہیں لینے آئے ہوں یہاں بہت رش ہے وہ تمہاری لیے اکیلا باکس کھلا ہے یہ وہ ملک ہے غیر مسلم country جو میرا داڑی اور میری حلیہ کی وجہ سے اور کرکٹ کی وجہ سے کرکٹ دے ہیٹ کرکٹ کہتے ہیں ہم کرکٹ نہیں بہت لمبا کیل ہے ہم نہیں کیلتے تو وہ مجھے لینے آیا میری بیوی حیران پریشان کہتا فالو میمہ باکس پہ لے گیا کوئی آدمی نہیں تھا اسے میرا چیک کیا دو میٹس پینٹ لگایا کہتا تم یہاں کھڑے ہو میں وہاں سے جا رہا ہوں بیلٹ پہ جاؤں گا وہاں تمہارا انتظار کروں میں کہا آفسر دیکھو میں سعودیہ سے آ رہا ہوں میرے پاس پانچ بڑے ڈبے ہیں اس میں کشنز ہیں کچھ نہیں وہ کہا تمہاری کوئی چیز چیک نہیں ہوگی تم بس وہاں آؤ بیلٹ پہ میں تم سے بات کرنا چاہتا تو جب میں بیلٹ پہ پہنچا تو وہ بڑا وہاں کی ائرپورٹ کا آئی جی تھا آئی جی وہاں کی کسٹمز امیرگیشن کا اس نے میں نے کہا بھئی تم کیا پوچھ رہے تھے مجھ سے کہتا کچھ سوالات ہیں میں کہا پہلے میں تم سے سوال کرتا ہوں کہتا کر لو میں نے بیس منٹ اس سے پوچھا میں کہا ایک سوال کا جواب دو میں بعد میں آپ کو سوالات بتاؤں گا خید جب وہ سوال کیے میں کہا یور کوئیسن کہتا نو کوئیسن مجھے باہر لکھی گا سامان کے ساتھ کہتا سی یو سون میں خید جب واپس پاکستان آ رہا تھا بھائے سعودیہ تو یہ پچیس پولس والے جن میں دو آئی جی تھے ہمارے والے تین ڈی آئی جی تھے اور بیس کیپٹنز تھے یہ وہاں کے داراللوم میں انہوں نے کہا کہ جی ہم سعید انور سے ملنا چاہتے ہیں اور انہوں نے پتا ہے یہاں آ رہا ہے تو ہماری ملاقات کرا رمضان تھے انہوں نے ان کو کہا سعید بھئی میں کہا تیار ہوں تو میں رمضان میں ایک کمرے میں مسجد کا کمرہ تھا اس میں ان کو پچھس آفیسر کو جمع کیا وہ سب بیٹھ گئے پانچ میرے ساتھ بیٹھے بیس جو باقی پندرہ بیس تھے وہ نیچے بیٹھے ابھی افتاری میں ایک گھنٹا تھا میں نے ان سے انہوں نے کہا ہمارے کس پس پس ہیں میں کہا لیکن پہلے میں کروں گا انہوں نے کہا کر رو میں کہا تم مجھ یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے بڑا انٹرٹینر جس کا میں بھی بچپن میں فین تھا روبن ویلیمز وہ ڈپریشن سے کیوں مر گیا کہ یہ ہے انہوں نے کہا ہاں سنا تو ہے لیکن we don't know میں کہا are you guys detective کہتا ہم detectives ہیں میں کہا بتاؤ نا کہ روبن ویلیمز نے خودکوشی کیوں کی وہ ڈپریشن سے کیوں مرا کہا we don't know میں کہا یہ ایک سنگر ہے امریکہ کا پرنس تو بہت امیر آدمی ہے گڑکیاں دیوان ہیں گڑکیاں دیوان ہیں اس کا اپنا وہ جہاز ہے جو اس ٹائپ کا اے فورس ون جو امریکن پریزیڈنٹ کہتا ہے اس ٹائپ کا پرائیوٹ پلین ہے خوبصورت اپنا جہاز اور اس کا گھر اور اس کا گھر کے انٹرنس اور گیٹ میں ایک کلومیٹر کی ڈرائیو ہے میں کہا ہر بچہ اس کا دیوانہ اس نے ابھی خودکوشی کیوں کر لی کہتا ہے we don't know میں کہا یار اتنے پیسے ہر آدمی کا شوق ہے مال ہو اور شورت ہو کہ مال بھی شورت بھی لڑکی لڑکے سب اس کے فین اس نے خودکوشی کیوں کر لی میں کہا another question کہتا ہے آپ میں کہا سنائے دنیا کی بہت بڑی سنگر ایکٹرس وٹنی ہسٹن تب میں ڈرگز دیتے مر گئی کہا بالکل صحیح سنا ایسا ہی ہوئے میں کہا وہ ڈرگز سے کیوں مر ہی اب میں question اس کو کرتا رہا 20 منٹ تو کہتے ہیں we don't know میں کہا میں نے میں جب میں جب چھوٹا تھا مجھے بھی دو شوق تھے کہ میں مشہور ہو جاؤں اور پیسے آ جائیں کسی درجہ میں اللہ نے مجھے دے دیا لیکن میری تو بے چینی نہیں گئی میرا تو دل اور بے سکونی سے بھر گیا اور بے چینی سے بھر گیا میں نے کہا میں بیٹھا انٹرنیٹ پہ اور گوگل پہ بیٹھا بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ پیسے کیلئے دوڑ لگاتے ہیں بعض پیسے والے ہوتے ہیں مشہور نہیں ہوتے وہ سیاست میں گز جاتے ہیں چلو مشہوری بھی ہو جائے گی میں کہا میں نے پچھلی سینچلی کے سو آدمی دیکھے جو مشہور بھی امیر بھی سب کو دیکھا سارے سو آدمیوں کو دیکھا وہ تین طریقوں سے مرے ہیں یا تو انہوں نے ڈرگز لی ہیں اور ڈوز اور ڈرگز یا ڈپریشن سے مرے ہیں یا انہوں نے خودکوشیاں کی ہیں میں کہا میں نے چوتھا انٹ نہیں دیکھا میں کہا آپ بتاؤ آپ نے دیکھا تو بتا دوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ بڑے ایک بہت بڑی کنٹری ہے سوپر پاور کنٹری ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں ان کی پولس تھی ان کے رنگ ونگ لال ہوئے تھے پھر بات کر کے سوال کر کے افتاری شروع ہو گی افتاری کے بعد میں باہر گیا ان کا سعید بھے کوئی لڑکے جمع ہوئے دون دون سائیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے باہر جا کے بات شروع کی وہ سارے آفیسرز باہر آئے دس منٹ بعد کہ ہم نے یہ بات شنی انگلیش میں بولو تو میں نے انگلیش میں بات شروع کر دی میں کہا کہتا ہے گو ایڈ کر لو میں کہا پبلک میں کروں گا میں کہا آفیسر یہ بتاؤ تیس بچے ہیں نون مسلم اور وائٹ ہیں ہماری طرح بلیک نہیں ہے وائٹ ہیں اور نون مسلم ہے مسلم نہیں ہے وہ سب بھوکے تھے تین دن سے میں نے ہزار ڈالر لیے اور ان کو کھانا کھلا دی ان کی جان بچا لی بتاؤ یہ اچھا ایکشن ہے بر ایکشن ہے کہا what a wonderful action زبادست ایکشن تیس جانے بچائیں میں کہا آفیسر لیکن ہزار ڈالر تمہارے چھوڑی کیے تھے کہتا ہے یہ تو بڑی گڑ بڑ بات ہے میں کہا یہ کیا ہوا میں کہا آفیسر بتاؤ مجھ جیل میں ڈالوں گے یا شاباش کی دوگے کہا نہیں تو میں تو جیل میں ڈالوں گا میں کہا آفیسر میں نے تیس بچے جان بچائی ہیں تمہارے ہزار ڈالر سے کیا ہوگا کہتا ہے نہیں it's a crime میں کہا which one is a crime اب گھبر آگیا کہتا ہے I don't know میں کہا بتاؤ کون بتائے گا کہتا ہے well I don't know تو میں کہا آفیسر یہ جو تمہاری گن لگی ہے اس کے manual ہے کہتا ہے میں کہا تمہارا موبائل یہ جو آئی فون پگڑا manual ہے میں کہا آفیسر تمہاری manual کا ہے کہتا ہے why do I need a manual میں کہا آفیسر اصل میں یہ اس کائنات کی سب سے خیمتی چیزیں انسان ہیں اگر انسان مر جائے تو آئی فون کون خریدے گا گدے خریدیں گے اگر انسان مر جائے تو property کون خریدے گا gold کون خریدے گا ساری عورتیں دنیا سے اللہ اٹھا لے میں کہا انسان سب سے قیمتی چیز ہے یہ بتاؤ تمہاری manual کا ہے کہتا ہے well we have couple of manuals میں کہا no those manuals change every year you know updates come وائرس comes میں کہا we have got one manual جس کا نام قرآن ہے وہ چودہ سو سال سے نہیں بدلی اس میں بتایا ہے کہ گناہ کیا ہے نیکی اب وہ بالکل flat out ہو گئے تھے پھر میں نے کہا آفیسر میں تمہیں اسلام کی دعوت نہیں دے رہا لیکن میں تمہیں دعوت دے رہا اسلام سیکھو کیوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے ادھا ٹوپیاں جو ہیں نا لوگوں کو اس حالت میں پینا رہے ہیں ایسی شکل بناتے ہیں اور اتنے اتنے گڑھ بڑھ کر رہے ہیں اگر تم اسلام نہیں سیکھو گے تو تمہیں ایسی شکل میں لوگ ٹوپی پینا کے لئے